وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عِبْرَاهِيمِ اِنَّهُ كَانَ صِدِّقًا نَبِيًّا اور کتاب میں عبراہیم کو یاد کرو بے شک وہ اللہ کے سچے نبی تھے غیب کی خبریں دینے والے تھے اسی طرح ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى اِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا اور کتاب میں موسیٰ کو یاد کرو بے شک وہ بڑے ہی چنے ہوئے بندے تھے اور غیب کی خبر دینے والے رسول تھے اور اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کیا فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسْمَعِيلِ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدُ وَكَانَ رَسُولًا النَّبِيًّا اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو بے شک وہ اپنے وعدے کے سچے تھے اور غیب کی خبر دینے والے رسول تھے تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کیا اور انبیاء کی اولادوں کا ذکر کیا اور اس کے بعد ان انبیاء کی اور انبیاء کی اولاد جو ہیں ان کی صفات کا بھی ذکر کیا کہ جب تک وہ انبیاء اور ان کی اولاد جو اپنے اباؤ اجداد کی نیکیوں کے اندر پیروی کرنے والی تھی جب تک وہ دنیا کے اندر رہے تو دنیا کے اندر خیر اور بھلائی رہی دنیا کے اندر ہر طرف اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نظر آتی تھی معاشرہ امن کا گہوارہ بنا ہوا تھا ان کے اندر صفات جو تھی سچ بولنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا نمازیں پڑھنا اور جھوٹ سے بچنا وعدہ خلافی سے بچنا امانت کا خیال لکھنا جب تک یہ انبیاء اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کے مطابق یہ لوگ رہے تو اس وقت تک معاشرہ بھی امن کا گہوارہ بنا رہا لیکن جو ہی یہ اللہ کے نیک مندے انبیاء اور ان کی نیک اولادیں دنیا سے چلی گئیں دنیا سے انہوں نے ظاہری طور پر جب پردہ کر لیا تو پھر کیا ہوا پھر اللہ فرماتا ہے فخلف من بعدهم خلفم پھر ان کے بعد وہ نا خلف آئے عداع الصلاة جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا وَالتَّبَعُ الشَّحَبَاتِ اور انہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کی دو ان کی برائیاں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی جب انبیاء اور ان کی نیک اولادیں دنیا سے گئی تو بعد والے جو لوگ آئے ان کے اندر یہ دو برائیاں پائی جاتی تھی ایک تو یہ تھا عداع الصلاة نمازوں کو ضائع کرنا اور دوسرا وَالتَّبَعُ الشَّحَبَاتِ اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا فَصَوْفَيَ الْقَوْنَ غَيَّا فرمائے ان قریب یہ جہنم میں غی کا جنگل پائیں گے نمازوں کو ضائع کرنے والے اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے تو غور کیجئے کہ دنیا کے اندر معاشرے کے اندر سب سے پہلے جو برائی اور سب سے پہلے جو خرابی پیدا ہوئی وہ یہ تھا کہ انبیاء اور ان کی نیک بندوں کے آنے کے بعد ان کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد جو لوگ آئے انہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا پتہ لگا جب لوگ نمازوں کو ضائع کرنے لگ جائیں اپنی خواہشات کی پیروی کے اندر لگ جائیں تو پھر اس وقت لوگ گمرائی میں پڑ جاتے ہیں اور ان کے ان عمال کی وجہ سے معاشرے کا امن تباہ ہو جاتا ہے آج دنیا کے اندر دیکھیں ہر مندہ پریشان ہوگا چاہے کوئی غریب ہے وہ بھی آپ کو پریشان نظر آئے گا مالدار ہے وہ بھی پریشان نظر آئے گا آپ فیکٹری کے مالک سے اگر جا کے پوچھنے بھائی کیا حال ہے تو وہ بھی آپ کو آپ کی اپنی ہزاروں پریشانیہ گنوا دے گا کہ بھائی میں بڑا پریشان ہوں آپ کسی سڑک پہ سونے والے فقیر کو پوچھنے وہ اپنی پریشانیہ سنائے گا دنیا میں جس طرف بھی آپ جائیں ہر بندہ اپنی کوئی نہ کوئی پریشانی کوئی نہ کوئی اپنی اس طرح کی مصیبت وغیرہ آپ کے سامنے بیان کر دے گا گویا کہ اس دنیا کے اندر اس معاشرے کے اندر کوئی بندہ بھی آپ کو سکون والا امن والا نظر نہیں آئے گا اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی نمازوں کو ضائع کرنا کیا ہے نمازوں کو ضائع کرنے کے کئی طریقے ہیں ایک تو یہ کہ نماز کو بلکل ہی نہ پڑھنا ایک یہ کہ نماز کبھی پڑھ لینا اور کبھی نہ پڑھنا کبھی قضا کر دینا کبھی جماع سے پڑھ لینا اور کبھی پڑھنا ہی نہ اسی طرح نمازوں کو صحیح طریقے سے نہ پڑھنا یہ بھی اداع السلاتہ اس کے اندر آتا ہے کہ نماز کو درست طریقے کے ساتھ نہیں پڑھتے اقتداد ہے مسلمانوں کی جو نماز پڑھتی نہیں اور جو پڑھتے ہیں ان میں سے بھی اقتداد ایسی ہے جن کو درست طریقے سے نماز پڑھنا نہیں آتی کسی کو رکوع کرنا نہیں آتا کسی کو سجدہ کرنا نہیں آتا کسی کو قرآن درست پڑھنا نہیں آتا اس طرح اقتداد مسلمانوں کی ہے جو نماز پڑھتی بھی ہیں لیکن ان کو نماز پڑھنے کا دوسر طریقہ نہیں آتا حضرت سیدنہ حضیفہ رضی اللہ تعالی صحابی رسول ہیں آپ ایک بار حرم شریف کے اندر موجود تھے آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو آیا اور اس نے نماز پڑھی نماز پڑھی تو اس انداز سے پڑھی کہ نہ اس کا رکوس ہی کیا نہ اس کا سجدہ درست کیا بس ٹوٹی پوٹی نماز پڑھی نے اس بندے کو بھلایا اور اس کو پوچھا کہ تم نے نماز پڑھی ہے کتنے سالوں سے تم اسی طریقے سے نماز پڑھ رہے ہو اس نے کہا کہ میں چالیس سال سے اسی انداز سے نماز پڑھ رہا ہوں حضرت سیدنہ حضیفہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس انداز سے تم نے نماز پڑھی ہے نہ رکو درست کیا نہ سجدہ درست کیا نہ اس کے تعدیلِ ارکان کا تم نے خیال رکھا فرمایا تم نے جو نماز پڑھی ہے چالیس سال سے گویا تم نے نماز پڑھی نہیں چالیس سال سے تم نے اپنی نمازوں کو ضائع کر دیا تو ہمارے مسلمان بھائی بھی اپنی اداوں کے اوپر غور کریں کہ جن کو نماز نہیں آتی وہ اپنی نماز کو درست کرنے کا خیال کریں نماز کو کسی کاری صاحب سے سنا لیں اپنی نماز کو درست کریں اس کے مسائل کو سیکھیں اور پھر نماز پڑھیں تو بڑے اتمنان کے ساتھ نماز پڑھیں تو ان لوگوں کی خرابی قرآن پاک نے یہ بیان کی اداع الصلاة وہ نماز کو ضائع کرنے والے تھے وَتَّبَعُ الشَّحَوَاتِ اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیاری کرنے والے تھے حضرت سجنہ قابل احبار رحمت اللہ تعالیٰ یہ مسلمانوں میں بھی عالم دین رہے ہیں اور یہودیوں کے بھی عالم تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے یہودیوں کے بھی عالم تھے اور اسلام کے اندر بھی یہ عالم دین بنے حضرت قابل احبار رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کی کتاب تراث شریف کے اندر منافقین کی دو ان کے وصف میں نے تراث کے اندر پڑے دو ان کے اندر چیزیں تھی وہ کون سی تھی ایک تو یہ تھی کہ وہ نمازیں ضائع کرنے والے تھے منافقین کی یہ صفت تھی کہ وہ نمازوں کو ضائع کرنے والے تھے اور دوسرا کیا تھا اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے تھے جب بھی کوئی گناہ کا کام نظر آیا ان کو اپنی نفس کی لذت نظر آئی تو فوراں ہی انہوں نے اس چیز کو نماز کو ترک کر دیا اور اس برائی کے اندر نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے اندر لگ گئے تو منافقین کی یہ دو برائیاں اور دو صفتیں تراث شریف کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ نمازوں کو ضائع کرنا اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنا آج ہمارے مسلمانوں کی ایک تداد ہے اگر نماز کا کہا جائے تو کہتے ہیں بھئی ہمیں نماز کا وقت ہی نہیں ہے نماز پڑھنے کا ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے حالانکہ نماز چھوڑ دینا ترک کر دینا کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پانچ چیزوں کی وسیعت کی پانچ چیزوں کی مجھے وسیعت کی ایک تو ان میں سے یہ تھی فرمایا کہ اے کار اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ چاہے تمہاری گردن کیوں نہ کاٹ دی جائے اور چاہے تمہیں آگ کے اندر کیوں نہ جلا دیا جائے اللہ کے ساتھ کبھی شریک نہ کرو فرمایا دوسری وسیعت میرے آقا کریم علیہ السلام نے مجھے یہ فرمائی کہ اے ابو دردہ فرض نماز کو کبھی بھی جان بوجھ کر ترک نہ کرو کہ جو بندہ جان بوجھ کر ایک بھی نماز ترک کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم سے وہ بندہ ازاد ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس نے ذمہ سے اس کو باہر نکال دیتا ہے اور فرمایا میرے آقا کریم علیہ السلام نے مجھے ایک اس چیز کی نصیت کی کہ اے ابو دردہ کبھی بھی شراب نہ پیو کیونکہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے جو وسیعت کی ان میں سے ایک وسیعت یہ تھی کہ فرض نماز کو کبھی بھی ترک نہ کرو کہ جو بندہ فرض نماز کو ترک کر دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ سے بری ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ازاد بری ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر رحم کرے یا نہ کرے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیعت کے اوپر ہیں امام حسن بصری مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے شگرد ہیں آپ کے پاس ایک بار ایک کفن چور آیا اور کفن چور نے آکے آپ کے ہاتھ پہ توبہ کی اور کہنے لگا حضور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں پہلے میں کفن چور تھا لوگوں کے کفن چورایا کرتا تھا تو آپ رحمت اللہ نے پوچھا کس چیز نے تجھے اس چیز کے اوپر بھارا کہ تُو اس گناہ سے توبہ کر لے کس چیز نے بھارا وہ کہنے لگا کہ آج رات جو گزری ہیں میں نے تین قبریں کھو دی جو نئی بنی تھی میں نے تین قبریں کھو دی تاکہ میں ان کا کفن چورا لوں تو میں ان کے حالات دیکھ کے گھبرا گیا ان کی وجہ سے مجھے یہ توفیق ہوئی کہ میں اپنے اس گناہ سے توبہ کروں اور اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لوں امام حسن بصیر رحمت اللہ نے پوچھا کہ وہ تین قبریں جو تم نے کھو دی تھی کیا حالات تھے فرمایا کہ اے مسلمانوں کے امام پہلی قبر جب میں نے کھو دی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مردہ تھا اور مردے کا چیرہ بلکل سیاہ ہو چکا تھا اس کے ہاتھ اور پاؤں کے اندر آگ کی بیڑیاں ڈالی جا چکی تھی اور فرشتے اس کو سخت قسم کا عذاب دے رہے تھے چیخ و پکار کا ایک عالم تھا تو میں گھبرا کے بھاگنے لگا تو مردہ مجھے کہنے لگا کہاں جا رہے ہو کیا مجھ سے میرے عمال کے بارے میں نہیں پوچھو گے کہ کس وجہ سے مجھے یہ عذاب دیا جا رہا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں وہ کفن چور کہنے لگا کہ میں گھبرا کے کھڑا ہو گیا تو وہ قبر والا جو مردہ تھا سیاہ رنگ کا جس کے ہاتھ پاؤں آگ کی بیڑیوں سے جکڑے گئے تھے وہ کہنے لگا کہ اے امام حسن بسری اے نوجوان اے کفن چور سن لے میرا گناہ کیا تھا کہ میں شراب پیا کرتا تھا اور زنا کیا کرتا تھا ان دو گناہوں کی وجہ سے قبر کے اندر مجھے یہ سخت عذاب دیا جا رہا ہے وہ کہنے لگا کہ اے امام حسن بسری جب میں نے ایک اور قبر کھو دی تاکہ میں اس کا قفن چوراؤں تو میں نے کیا دیکھا کہ مردے کی قبر کے اندر آگ بھری جا چکی تھی اور فرشتوں نے اس کی گردن زنجیروں کے ساتھ جکڑی ہوئی تھی اس کو بھی سخت عذاب دیا جا رہا تھا میں گھبرا کے بھاگنے لگا تو وہ مردہ مجھے پکار کی کہنے لگا کہ اے اللہ کے بندے مجھے سخت پیاس لگی ہے مجھے پانی پلا دے مجھے سخت پیاس لگی ہے تو مجھے کچھ پانی پلا دے تو میں ابھی اس کی بات سنی رہا تھا فرشتے نے مجھے پکار کے کہا کہ اے نوجوان اس بے نمازی کو پانی ہرگز نہ پلانا کیونکہ یہ دنیا سے اس حال میں گیا کہ یہ نمازوں کو قضا کرنے والا تھا لہٰذا اب یہ قیامت تک اس کو پیاس کی شدت کا اور آگ کا عذاب دیا جائے گا فرمایا کہ اس کو پانی نہ پلانا کیونکہ دنیا کے اندر یہ بے نمازی تھا وہ نوجوان کہنے لگا کہ اے امام حسن بسری تیسری قبر جب میں نے کھو دی تو اس قبر کا حال بالکل الگ تھلگ تھا اس قبر کے اندر آگ نہیں تھی کوئی عذاب نہیں تھا میں نے اس قبر کو کھودا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک حسین و جمیل چہرے والا نوجوان ہے اور اس کی قبر کو میں نے دیکھا کہ اس میں سے خوشبو کے اور مشکی امبر کی خوشبو مہت رہی تھی اور میں نے دیکھا کہ اس کی قبر کے اندر جنت کا باغ تھا اس کی قبر کے اندر میں نے باغ دیکھا تو میں نے اس نوجوان سے سوال کیا کہ تُو نے اللہ تعالی نے تجھے اتنا مقام جو عطا فرمایا ہے تو یہ بتا کہ کون سا ایسا تیرا عمل تھا جس کی وجہ سے قبر جنت کا باغ بن گئی اور قبر کے اندر تجھے راحت نصیب ہو گئی وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں نے کسی عالم دین سے یہ سنا تھا کہ جو بندہ یومِ آشورہ کے دن چھے نوافل پڑتا ہے اللہ تعالی اس کی بخشش فرما دیتا ہے کہنے لگا کہ میں جب سے یہ حدیث اور یہ فضیلت میں نے ایک عالم دین سے سنی ہے کہتا ہے کہ میں نے پوری زندگی ہر سال یومِ آشورہ یعنی دس محرم کو یہ میں چھے نوافل پڑا کرتا تھا بس ان چھے نوافل کی برکت سے اللہ تعالی نے مجھے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا تو پیارے موتن سلیم بھائیو اس کفن چور نے جو دوسرے نمبر پہ قبر کا حال بیان کیا کہ اس کے اندر گلے کے اندر آگ کی زنجیر تھی اور اس کی قبر کے اندر آگ بھری ہوئی تھی تو وہ کون تھا اور پیاس کی شدت اس کو لگی ہوئی تھی یہ وہ بندہ تھا جو دنیا کے اندر نماز کو ضائع کرنے والا تھا اب یہ تو آخرت کا انجام ہے دنیا کے اندر بھی بے نمازی کو سزا ملتی ہے دنیا کے اندر بھی اس کو کوئی نہ کوئی سزا دی جائے گی نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جو بندہ بے نمازی ہے آخرت کی سزا تو بعد میں ملے گی اللہ تعالیٰ بے نمازی کو دنیا کے اندر بھی پانچ قسم کی سزا دیتا ہے پانچ سزا بے نمازی کو دنیا میں ملتی ہے وہ کون سی ہے کہ کریم علیہ السلام نے فرمایا نمبر ایک فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی عمر سے برکت کو ختم کر دیتا ہے عمر سے برکت ختم کر دیتا ہے اب اس کے وقت کے اندر کوئی برکت ہی نہیں ہوتی وہ کام کرتا ہے صبح سے لے کر شام تک بس اپنی زندگی بھاگ دوڑ کے اندر گزار کی تلا جاتا ہے اور پھر جب اس کا موت کا وقت آتا ہے تو پھر پشتاتا ہے کہ میری زندگی گزری کیسے یہ اتنا وقت گزر کیسے گیا اسی سال نموے سال گزر گئے مجھے اس عمر کا پتہ ہی نہیں چلا تو یہ کیا ہے نمازوں کو قضاء کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر سے برکت کو ختم کر دیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے نمازی کو اللہ تعالیٰ دوسری سزا یہ دیتا ہے کہ اس کے چہرے سے صالحین کا نور ختم کر دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایمان کا نور چہرے کے اوپر چمکتا ہے بے نمازی کے چہرے سے وہ نور ختم کر دیا جاتا ہے اور تیسی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں جو بے نمازی کو دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی بھی عمل کا ثواب عطا نہیں کرتا اس کے کسی عمل پر بھی اس کو ثواب نہیں دیا جاتا اور چار نمبر پر اس بے نمازی کو دنیا کے اندر یہ سزا دی جاتی ہے کہ وہ بندہ اللہ کی بارگ میں دعائیں کرتا ہے دعا مانگتا رہتا ہے لیکن اس کی کوئی دعا بھی آسمانوں سے آگے نہیں جاتی جو بندہ بے نماز ہے اس کی دعا آسمانوں سے اوپر دی جاتی اور پانچ نمبر پر بے نمازی کو سزا یہ دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں جو ساری امت کے لیے مسلمانوں کے لیے دعا کرنے والے ہوتے ہیں کہ اے اللہ ساری امت کی خیر فرما تمام مسلمانوں کی خیر فرما تو اللہ تعالیٰ بے نمازی کا حصہ نیک لوگوں کی دعاوں سے نکال دیتا ہے یعنی نیک لوگوں کی دعا بھی اس بے نمازی کے حق میں بالکل قبول نہیں کی جاتی ہمارے ہاں ایک تداد ہے مسلمانوں کی جو جان بوجھ کے اپنی نمازوں کو قضا کر دیتے ہیں اور پھر جو نماز پڑھتے ہیں وہ نماز کو درست طریقے سے نہیں پڑھتے اور اب تو ایک اور بھی فتنہ یہ آیا کہ جو لوگ نماز پڑھتے تھے کچھ لوگ شیطان انسانی شکلوں کے اندر آ کے ان کے کانوں کے اندر پھوک مار دیتا ہے کہ بھئی نماز بس چار فرض پڑھو نکلو کہتا ہے سنت ہے نا سنت کوئی ضروری چیز نہیں ہے یہ شیطان جو ہے نا انسانی شکلوں کے اندر آ کے لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے ان کو شیطان ہی کہیں گے جو نبی پاک کی سنت سے روکنے والے ہیں ایک تو لوگ ویسے نماز نہیں پڑھتے دوسرا اوپر سے شیطان نے یہ وسوسہ دلایا کہ بھئی سنت کی کوئی ضرورت نہیں بس چار فرض پڑھے یا جمعے کے دو فرض پڑھو نکل جاؤ بس فرض اللہ نے تمہارے اوپر کی ہے سنتوں کی تمہارے اوپر تمہیں کوئی ضرورت نہیں گویا کہ وہ یہ انداز ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں صرف اللہ نے جو فرض کیا ہے ہم اس چیز کو مانیں گے نبی پاک سے ہمارا کوئی تعلق نہیں نبی پاک کی سنت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں بس فرض پڑھے اور مسیح سے نکل جاؤ نہ دعا مانگو اور نہ بکایا سنتیں پڑھو تو یہ شیطانی صفت لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے حالانکہ مکمل نماز پڑھنے کے بارے میں جو سنت ہیں سنت موقدہ جن کو ہم کہتے ہیں سنت موقدہ جو بارہ رکعت دن کے اندر بنتی ہے دو فجر کی ہے چار زہر سے پہلے والی اور دو زہر کے بعد والی دو مغرب کے بعد والی اور دو عشاء کے نماز کے بعد والی جو سنتیں ہیں یہ سنن الحدا ہے نبی پاک علیہ السلام نے زندگی میں ہمیشہ یہ سنت ادا کی ہے اور صحیح مسلم کے اندر ایک ہزار چھ سو چورانوے نمبر حدیث پاک ہے نبی پاک علیہ السلام نے ان بارہ رکعت جو سنت موقدہ ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ہمیشہ یہ بارہ رکعت پڑے گا اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر اس کا ایک محل تعمیر فرما دیتا ہے اب دیکھو ان لوگوں کی دشمنی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہے نبی پاک تو سنتیں پڑھنے کا اس کی ترغیب دلائیں کہ جو بندہ یہ پڑے گا اللہ تعالی جنت میں اس کا محل بنائے گا اور یہ لوگ نبی پاک کی دشمنی کے اندر آگے آکے کہتے ہیں بھی سنتوں کی کوئی ضرورت نہیں آپ فرض پڑھیں اور نکل جائیں تو اس طرح کے لوگ جو ہیں ایک تو لوگ پہلے نماز نہیں پڑھتے اوپر سے ان کو نبی پاک کی سنت سے بھی دور کیا جا رہا ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث پاک ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من رگب عن سنتی فلئیس منی وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں صرف فرضوں کی ضرورت ہے سنت کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں نہ بعد والی نہ پہلے والی ہم نہیں پڑھیں گے تو وہ نبی پاک کا فرمان پھر سن لے بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے من رگب عن سنتی فلئیس منی فرمایا جو میری سنت سے مو مڑے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اب تو فرض بڑھتا رہے حج کرتا رہے جو مرضی کر لے تیرا تعلق کی نبی پاک سے ساتھ نہیں ہے تو نبی پاک علیہ السلام کی سنت کو حلکہ جاننا یہ بھی بہت بڑی ایک گمراہی ہے اور صحیح مسلم کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث پاک ہے ایک ہزار چار سو اٹھاسی نمبر آپ فرماتے ہیں فرمایا کہ اگر تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوگے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے یہ صحیح مسلم کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا اگر تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوگے تو فرمایا کہ تم گمراہ ہو جاؤ گے تو ایسے لوگ خود تو ہیں گمراہ اور دوسروں کو بھی نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ السلام کی سنت سے دور کرنے کا ان کا منصوبہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی مشکاہ شریف کے اندر ایک سو نو نمبر حدیث پاک اور سنن ترمزی کے اندر دو ہزار ایک سو چومن نمبر حدیث پاک ہے نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا چھے قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر میں نے بھی لانت کی ہے اللہ نے بھی ان کے اوپر لانت کی ہے چھے قسم کے لوگوں وہ ہیں اور وہ چھے قسم کے بدنصیبوں کے اندر سے ایک کونسا ہے نبی پاک نے فرمایا اتارکولی سنتی میری سنت کو چھوڑنے والا میری سنت کو چھوڑنے والا یہ ان چھے بندوں میں سے ہے جن کے اوپر اللہ نے بھی لانت کی ہے اللہ کے رسول نے بھی لانت کی ہے وہ آپ بتائیں کہ ایک بندہ تو سستی سے نماز نہیں پڑھتا اور جو پڑھتا ہے پھر اس کو بھی نبی پاک علیہ السلام کی سنت سے دور کرنا کبھی سنت کی کوئی فضیلت نہیں ہے سنت کی کوئی ضرورت نہیں پڑھو گے تو سواب ہے نہ پڑھو گے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا تو اس طرح کے لوگ نبی پاک علیہ السلام کی سنت سے لوگوں کو دور کرنے والے ہیں تو ایسے لوگوں کے بہکاوے میں نہ آئے آپ مسجد کے اندر آئے ہیں تو نماز ساری پڑھیں اب ہر ہر سنت کی الگ الگ فضیلت ہے صحیح مسلم میں فجر کی دو سنتوں کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ فجر کی دو سنتیں کبھی نہ چھوڑو اگرچہ تمہارے اوپر سے اونٹ کیوں نہ گزر جائیں یعنی کہ تمہارے اوپر مصیبت کیوں نہ آ جائے فجر کی دو سنتیں نہ پڑھو اور ابو داوت اور ابن ماجہ کے اندر زہر کی پہلے والی چار اور بعد والی دو سنت اور دو نفل کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے کتنی پیاری فضیلت بیان فرمائی آپ نے فرمایا جو بندہ زہر سے پہلے چار اکات پڑھ لیتا ہے اور بعد کے اندر چار پڑھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر جہنم کو حرام فرما دیتا ہے زہر سے پہلے چار اور بعد میں چار یعنی دو سنت اور دو نفل پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کے اوپر آگ کو جہنم کو حرام کر دیتا ہے نبی پاک علیہ السلام تو سنت کی فضیلت بیان کریں اور ہمارے لوگ اگر سنت کو حلقہ جان لیں کہ بھی سنت کوئی ضروری نہیں ہے بس فرض ہے چار فرض پڑھو اور نکل جاؤ تو نبی پاک علیہ السلام کی سنت کو ادا کرنا چاہیے سنت سے محبت کرنے چاہیے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فرمایا کہ جس نے میری سنت کے ساتھ محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا تو سنت سے بھی ہم نے محبت کرنی ہے نماز پڑھنی ہے فرد پڑھنے ہیں تو فرد کے ساتھ ساتھ نبی پاک کی سنتیں بھی ادا کرنی ہیں تو نمازوں کو قضاء کرنے کے بارے میں ہم نے یہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سنی اور قرآن پاک کی سورت مریم کی آیت نمبر ایک سٹھ ہم نے سنی فخلف من بعدیم خلفن کہ ان کے بعد وہ ناخلفائے انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروے کی تو فرمایا ان قریب وہ جہنم میں غی کا جنگل پائیں گے غی کیا ہے مفتی عمجد علی آزمی رحمت اللہ علیہ بہار شریعت کے اندر فرماتے ہیں غی جہنم کے اندر ایک وادی ہے جہنم کے بھی مختلف طبقات ہیں جس طرح جنت کے مختلف طبقات ہیں جنت المعوہ جنت النعیم جنت الفردوس جنت کے جس طرح طبقات ہیں سب سے آلہ درجہ کی جو جنت ہے وہ جنت الفردوس ہے کہ اس جنت کے اندر نبی پاک علیہ السلام موجود ہوں گے اور سب سے آلہ جو سب سے جہنم کا نچلا درجہ ہے وہ غی ہے جہنم کے اندر ایک وادی ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم کی گرمی سے اس وادی غی کی گرمی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے اور اس وادی کے اندر ایک کمہ ہے جس کا نام حب حب ہے وادی غی کے اندر ایک کمہ حب حب نامی کمہ ہے فرمایا جس وقت جہنم کی آگ بجنے پہ آتی ہے اللہ تعالیٰ اس حب حب نامی کمہ کو کھول دیتا ہے تو جہنم کی آگ پھر اسی طرح جلنا شروع کر دیتی ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کمہ کے اندر کن لوگوں کو ڈالا جائے گا فرمایا بے نمازیوں کو شراب پینے والوں کو زانیوں کو اور ماں باپ کو ستانے والوں کو اس کمہ کے اندر ڈالا جائے گا تو کتنی سخت سزا ہے بے نمازی کی لیکن آج جو ہے ہماری نوجوانوں کی اقتداد نماز سے بالکل دور ہے اور نماز کی بالکل بھی پرواہ نہیں کرتے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رزق کے اندر برکت نہیں کما کما کے تھگے ہمارا تو پورا نہیں ہوتا پریشانیاں ہماری جان نہیں چھوڑتی جب کتنی ساری اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہوں تو بتائیں کہ ہمارے رزق کے اندر ہماری زندگی کے اندر پھر کس طرح اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمت نازل ہوگی ابھی ہم نے جو حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام کی سنی کہ جو بندہ نماز چھوڑ دیتا ہے دنیا کے اندر اس کو ایک تو یہ عذاب دیا جاتا ہے کہ اللہ اس کی عمر سے برکت اٹھا لیتا ہے تو ہم نے خود ہی برکتوں کے رحمتوں کے دروازے اپنے اوپر بند کر لیے اور پھر ہم کہیں کہ ہمارے رزق کے اندر کماتا بہت زیادہ ہوں بھئی ہمارا پورا نہیں ہوتا اللہ کے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے بارے میں آیا ایک کتاب میں وہ ایک دفعہ ایک پہاڑ کے پاس سے گزرے تو اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس پہاڑ کے قریب ایک گاؤں تھا اور اس گاؤں کے لوگ بڑے ہی خوشحال تھے اس کے اندر ندیاں تھی اور اس کے اندر اپنا باغات تھے جانور تھے دنیا کی ہر قسم کی خوشحالی ان لوگوں کے پاس تھی صحت مند بھی تھے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر گئے اور تین مہینے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس پہاڑ کے پاس سے گزرے تو آپ نے کیا دیکھا کہ وہی گاؤں جو پہلے سرسبز و شداب تھا جس کے اندر نہرے جاری تھی باغات تھے جنگل تھے ہریانی تھی وہ سارے کا سارا ویران ہو چکا ہے نہ کہ تو اس کے اندر کوئی پھل فروٹ رہا نہ اس کے اندر کوئی پانی کا چشمہ جاری رہا نہ اس کے اندر کوئی باغات رہا مویشی ان کے مر گئے فاقہ کشی کی نوبت ان کی آ گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب گزرے آپ نے ان کا حال دیکھا تو حیران رہ گئے آپ نے ایک نوجوان کو بلایا اور اسے پوچھا کہ بھئی میں تین مہینے پہلے گزرا تھا تو اس گاؤں کی ہریالی اور خوشحالی سے میں متاثر ہو کے گزرا تھا اور آج اس محول کے اندر میں آیا کہ یہاں سب کچھ ختم ہو گیا کیا اس کے اندر کوئی اللہ کا عذاب آ گیا یا نظر بد لگ گئی یا کسی نے جادو ٹونا کروا دیا ہوا کیا ہے انہوں جوان کہنے لگا کہ ہوا کچھ بھی نہیں ہے نہ اللہ کا عذاب آیا ہے نہ اس کسی کی نظر لگی نہ جادو ٹونے کا کوئی اثر ہوا ہوا یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک بے نمازی شخص اس گاؤں سے گزرا اور اس بے نمازی نے اس چشمے سے ایک بار اپنا چہرہ دھو لیا اور اس کے چہرے سے لگنے والا پانی جب جنگل کو گیا تو بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے باغات جل گئے جانوروں نے پیا جانور مر گئے جو بھی خوشحال تھا اس بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے ساری کی ساری خوشحالی جو ہے وہ رخصت ہو گئی تو دیکھو یہ عیسی علیہ السلام کے دور کا واقعہ یہ ہمیں کیا خبر دے رہا ہے کہ ایک بے نمازی اگر پانی کے اندر اس نے اپنا صرف چہرہ دھویا تو اس کے اس نحوست کی وجہ سے ساری خوشحالی دور ہو گئی جنگل بیابان ان کا سارا کچھ تباہ ہو گیا فاقعہ کی نوبت آ گئی قصور کیا تھا کہ وہ بے نمازی تھا اس بے نمازی کی وجہ سے پورے کا پورا گاؤں اس کی خوشحالی دور ہو گئی تو ہم یہ گور کریں بے برکتی ہے پریشانی ہے مصیبتیں ہیں تو کہیں بے نمازی ہونے کی وجہ سے تو نہیں ہے ہماری اقتداد ہے تو بالکل ہی نمازوں سے دور ہے ایک امام صاحب کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے اس نے اپنی بڑی ہی عبرتناک اپنی داستان سنا دی کہ بھائی امام صاحب کاری صاحب میں بڑا پریشان ہوں میری فیکٹریہ تھی لیکن پتہ نے کس کی نظر لگ گئی کہ ساری فیکٹریہ بھی تباہ ہو گئی میرے پاس مال بڑا تھا پتہ نے کسی نے جادو کروا دیا سب کچھ ختم ہو گئے آپ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ کوئی دعا کروا دیں یا کوئی مجھے تعویز دے دیں تو انہوں نے ایک وظیفہ بتایا بتایا کہ رزانہ تم نے یہ کیا کرنا ہے فجر کی نماز پڑھنی ہے اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج کی طرف روح کر کے تین سو بار بسم اللہ کا ورد کرنا ہے رزق میں برکت کا یہ وظیفہ ہے اگر آپ میں سے بھی ہم میں سے بھی اگر کوئی پریشان ہے کوئی رزق کی وجہ سے تنگی کی وجہ سے اگر پریشان ہے تو یہ وظیفہ سن لے وظیفہ کیا ہے فجر کی نماز پڑھ کے سورج کی طرف روح کر کے تین سو بار بسم اللہ پڑھنی ہے اور تین سو بار نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک پڑھنی ہے کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں اب امام صاحب نے جب اس کو یہ وظیفہ بتایا تو وہ چونک گیا کہنے لگا کاری صاحب کوئی اور وظیفہ بتاؤ فجر میں تو میری آنکھیں نہیں کھلتی میں یہ وظیفہ نہیں کر سکتا تو دیکھیں بندہ پریشان بھی ہے مسئیبت بھی ہے فیکٹیاں تباہ ہو گئی سب کچھ چلا گیا لیکن اپنے کردار کے اوپر غور نہیں کیا کہ میں رب کی کتنی زیادہ نافرمانی کر رہا ہوں پھر بھی کیا کہہ رہا ہے کوئی اور وظیفہ بتا دیں میں نماز والا وظیفہ نہیں کر سکتا ہماری قوم کو اگر ہم یہ کہہ دیں کہ آپ نے ہر مینے ایک مہینے ایک دیگ لگانی ہے منت لگانی ہے تو دیگے اتار دیں گے لیکن اگر یہ کہہ دیں کہ آپ نے پانچ وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے تو یہ کام ہم سے نہیں ہوتا بھئی تعویز لینے چلے جائیں گے بھئی کوئی تعویز دے دو پریشانیہ نہیں جا رہی بھی زک کے اندر برکت نہیں ہو رہی اگر کوئی بتا دے کہ آپ نے دیگ لگا دیں یہ ہر مہینے گیاروی شریف کے نام جی تو لگا دیں گے لیکن اگر کوئی یہ کہہ دے کہ آپ نے گھر کے اندر سورہ بکرہ کی تلاوت کرنی ہے تو بھی قرآن ہم سے نہیں پڑھا جاتا پڑھنا بھی ہے تو کیا کریں گے مدرسے کے بچے کو بلا لیں گے بھئی آپ ہمارے گھر کے اندر آ کے دس دن سورہ بکرہ کی تلاوت کر دیں بھئی آپ کیوں نہیں قرآن پڑھتے نہ نماز کے قریب جائیں گے نہ قرآن کے قریب جائیں گے ہاں تعویز لینے چلے جائیں گے بھئی جو نوجوان ہیں نا مرد ہیں امیرِ احلِ سنت دامت برکات و مزالیہ فرماتے ہیں جو بالگ مرد ہیں نوجوان ہیں مسلمان ہیں اس کے لیے سب سے بڑا وظیفہ اور سب سے بڑا تعویز یہ ہے کہ پانچے وقت کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کریں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے خود ہی ساری پریشانیاں وہ بے برکتیاں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی لیکن جب ہم نے نماز کے قریب نہیں جانا ہم نے جب قرآن کے قریب نہیں جانا اللہ کی عبادت کے قریب نہیں جانا اور پھر ہم یہ کہیں کہ پتہ نہیں کونسا قصور مجھ سے ہو گیا کہ ساری مسئیبتیں اللہ نے میرے اوپر ناجل کر دی پتہ نہیں کونسا گناہ مجھ سے ہوا کہ میرے گھر سے تو پریشانی نہیں جا رہی تو بھئی آپ کو بے نمازی ہونا اپنا یہ نظر نہیں آتا خود سے سوال کرتا کہ پتہ نہیں کونسا گناہ ہو گیا جس کی سزا اللہ مجھے دے رہا ہے گویا کہ نماز نہ پڑھنا آپ کے نظر کوئی گناہ ہی نہیں گویا کہ فلمیں ڈرامیں دیکھنا کوئی گناہ ہی نہیں گویا کہ بد نگاہی کرنا کوئی گناہ ہی نہیں مسلمانوں کو تکلیف دینا کوئی گناہ ہی نہیں اگر اپنے گیرے بان کے اندر جھان کر دیکھیں اور پھر اپنے آپ سے سوال کریں کہ کونسا مجھ سے ایسا گناہ ہو گیا کہ میری رزق کی برکت ختم ہو گئی میری عمر کی برکت ختم ہو گئی کون سے ایسا گناہ ہو گیا کہ میری پریشانی ختم نہیں ہوتی تو پھر آپ کو یہ گناہ نظر آئیں گے ہاں یار میں تو بے نمازی ہوں بے نمازی کے رزق میں کیسے برکت آئے گی ہاں یار میں تو روزانہ بد نگائی کر کے سوتا ہوں میں تو اس وقت تک بستر بھی نہیں جاتا جب تک فلمیں ڈرامیں یا گانے نہ سننوں تو پھر میرے رزق کے اندر برکت کیسے آئے گی جب ہم اپنے ان عمال پہ گور کریں گے تو پھر انشاءاللہ ہمیں یہ پتہ لگے گا کہ ہمارے رزق کی بے برکتی ہمارے زندگی کی بے سکونی بے چینی جو ہے وہ ساری کی ساری ہمارے عمال کی وجہ سے ہے اور قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا انسان کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے پہنچتی ہے اور بہت کچھ تو اللہ معاف کر دیتا ہے لیکن یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر کوئی پریشانی یہ ہاتھوں کی کمائی نہیں ہوتی بعض لوگ پھر دوسروں پہ اتراز کر رہے ہوتے ہیں بھئی یہ بیمار ہے اس نے کوئی گناہ کیا ہوگا بھئی یہ کئی مہینوں سے اس کو تندرستی کیوں نہیں ملی یہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس لئے اس کو تندرستی نہیں ملی قرآن نے یہ سبق نہیں دیا کہ آپ دوسروں کے گرے بان کے اندر جا کے دیکھیں آپ اپنے گرے بان کے اندر جا کے دیکھیں دوسروں کے بیماری ان کے پریشانی آپ دیکھیں تو یہ گمان کریں کہ شاید کہ اللہ تبارک و طلعہ کی طرف سے یہ ازمائش ہو اور جب اپنی مسئبت کو دیکھیں تو اس کو اپنا گناہ تصور کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کا اتنا نافرمان ہوں شاید میرے نافرمانی کی وجہ سے یہ گناہ آیا ہے لیکن ہم جب اپنی بیماری کا ذکر کریں گے تو کہیں گے یار یہ تو اللہ کی آزمائش ہے دوسرے کی بیماری کا ذکر کریں گے ہاں یار وہ بے نمازی ہے اس لئے اس کی بیماری ہے ہاں یار وہ بندہ فلمیں دیکھتا ہے ڈرامیں دیکھتا ہے شراب پیتا ہے اس لئے اس کی بیماری نہیں جاتی تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اپنی بیماری اپنی پریشانی کو اپنے گناہوں کی شام تصور کریں اور دوسروں کا ذکر کریں تو یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہو سکتی ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پانچ وقت کا پکا سچا نمازی بنائے آمین بی جاہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم